بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اپنے رنگ نیک کی بریڈنگ پروگرس کے بارے میں بتانا تھا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ یہ میرے بلو رنگ نیک نے جو انڈے دیئے تھے وہ میں نے اپنے ایک گرین رنگ نیک کے نیچے فوسٹر کی ہیں اور کس طرح فوسٹر کی ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے تو اکتیس جنوری دوہزار اکیس کو میں نے اس کا جو چوتھا اور آخری انڈا تھا وہ اس پیر کے نیچے فوسٹر کر دیا تھا یہ فیمیل ابھی اندر ہے اس نے تین ایک لے گئے تھے ٹوٹل اسکرین پیر نے وہ میں نے فریج میں سٹور کیے ہوئے ہیں ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں اگر کسی اور پیر نے بھی انڈے دیئے دیئے تو میرا ارادہ ہے وہ ان کے نیچے رکھ دوں گا باقی چار کے جو چار انڈے بلو کے تھے وہ میں نے اسی کے نیچے رکھے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے لائٹ سے چیک بھی کیے تھے کینڈل سے الحمدللہ چاہ رہے ہیں انڈوں میں بچے بنے ہوئے ہیں اور پروگرس کافی اچھی جا رہی ہے یہ دیکھ لے ایک میرا سال اس کے نیچے ہوگا ٹوٹل چار انڈے اس کے نیچے ہیں اوپر نشانی لگائی ہوئی ہے میں نے بی لکھا ہوگا یعنی بلو کے انڈے ہیں اور تقریباً آج چودہ فروری ہے اکتیس جنوری کو اس کا میں نے جو چوتھا انڈا تھا وہ اٹھایا تھا اور آج چودہ جنوری چودہ سوری فروری ہے تقریباً دو ہفتے بعد اس نے کل شام کو ایک اور لے کر دیا ہے آپ اس کو دیکھ لیں جیے نیچے سے وینڈ اس کی پھولی ہوئی ہے اور ابھی یہ اور ایک لے کرے گی میں آپ کو اس کا باکس بھی دکھا دیتا ہوں اس نے جو ایک لے کیا ہے کل شام کو کیا ہے ہفتے والے دن آج سنڈے ہے تقریباً انڈے اٹھانے کے چودہ دن بعد اب اس کو پتا ہے کہ اس کا میں نے باکس دیکھنا ہے اس وجہ سے یہ شور کر رہی ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ کل شام کو ایک لے ہفتے والے دیا ہے اور ابھی اسی وینڈ کافی سے زیادہ پھولی ہے تو امیر ہے اس دفعہ یہ تقریباً چار پانچ ہے گوھر لے کر دے گی تو ان کو جو فیڈ میں دے رہا ہوں وہ صبح فرس ٹائم تو یہ ہے کہ یہ بگیویگ گندم اور جو کالے چینے وہ میں بھی گو دیتا ہوں رات کو اور صبح بوائل کر کے دیتا ہوں اور کیلشیم کی کمی پوری کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ پانی میں ویٹاسول یوز کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کیلشیم پی جو سیرپ آتا ہے کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ دیتا ہوں اور جو دانے یہ گندم اور چنے ان کے اوپر یہ میں نے انڈوں کا پاودر بنا کر رکھا چھلکوں کا تو یہ اس کے اوپر تھوڑا سا مچھوٹی ایک لگا دیتا ہوں تو اس سے بھی ان کے اندر کیلشیم چلا جاتا ہے باقی کیونکہ اس نے ابھی اور اگ لے گئی ہے یہ اس کا دوسرا کلچ ہے سیزن کا بلو کا تو اس کو کیلشیم کی کافی زیادہ ڈیفیسنٹی ہو جائے گی اس سے آج میں نے یہ سمندری جاغ یا کٹل بون فیس جس کو کہتے ہیں وہ بھی یہ دیکھ لیں میں نے لاکے رکھی ہوئی ہے یہ چاک بھی لگایا ہوا ہے کہ یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں تو یہ اسی لئے لگایا تاکہ اس کو کیلشیم کی کمی نہ ہو کیلشیم کی کمی سے یہ ہوتا ہے کہ انڈے بھی ایک تو دیر سے دیتے ہیں اس نے لاسٹ ٹائم بھی تھوڑا سا گڑڑ کیا تھا ویسے نارمالی انڈا ایک دن چھوڑ کے ایک دن دیر میں دیتے ہیں تو پچھلی بار اس نے جو چار ایک دیئے ہیں وہ اس نے تقریباً زیادہ تر ایک جو دیئے ہیں وہ دو دن چھوڑ کے دیئے تو اس سے یہ ایک کیلشیم کی کمی تھی تو وہ پوری کرنے کے لئے اس کو دیویات دیئے ہیں آپ یہ سبھی برڈز کو ویسے نارمالی بھی دے سکتے ہیں تاکہ ان کی کیلشیم کی کمی نہ پوری ہو اور باقی یہ والا پیر ہے یہ ویڈیو بنانے سے پہلے ابھی کروس ہو رہا تھا تو انشاءاللہ یہ بھی ایک ویک کے اندر امید ہی رہے کہ اگلے کر دے گا تو اگر یہ اگلے کر دیتا ہے اس بلو کے ساتھ تو اس دفعہ میں کروں گا کہ اس کے بلو کے دوبارہ میں فوسٹر کر دوں گا اور تقریباً دو ہفتے بعد اس نے دوبارہ اگلے کر دینے تو یہ ہے کہ اگر آپ نے زیادہ بریڈ لینی ہے بڑ سے تو اس کی فیڈ اچھی سے اچھی رکھیں ان کو گرین ویجیٹیبل دیں پالک ہے میتھی ہے مطر ہے گاجریں ہیں زیادہ سے زیادہ جتنی آپ اچھی فیڈ دیں گے یہ اتنی اچھی بریڈ بھی کریں گے آپ زیادہ کلچ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی نہیں ہونی چاہیے تو امید ہے آپ کو یہ بریڈنگ پروگرس اچھی لگی ہوگی ایک ویگ کے بعد اقریباً بلو کے بچے بھی نکل آنے جب وہ نکلیں گے تو انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ان کی کیا پروگرس ہے تو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ